میرا ماننا یہ ہے کہ پانچ دسمبر نائنٹی نائنٹی فور کے دن تلت آئی ایس آفیسر جناب کرشنیہ صاحب کی ایک موب کے ذریعے ان کو مار کر اور ان کے سر پر گولی چلا کر ان کی ہتیہ کر دی گئی تھی جب ان کی عمر سائنٹیس سال کی تھی تو یہ بیہار سرکار کا فیصلہ دوبارہ کرشنیہ صاحب کو کا مرڈر ہے یہ سیکنڈ ٹائم کرشنیہ کا مرڈر ہو رہا ہے جو فیصلہ بیہار سرکار نے لیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار کے جو آئی ایس آفیسرز ہیں ان کا ایسیسیشن ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بیہار کی سرکار اور خاص طور سے مکہ منتری وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار اور آر جی ڈی کے نیتا تیجیسی یادب یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کس کی سرکار تھی کہ لالو پسات یادب نے آ کر کرشنیہ صاحب کی ویڈو سے نہیں ملا تھا ائرپورٹ پر اور جس شخص کو ایک آئی ایس آفیسر کی ہتھیہ کا ختل کا الزام ہے اس کے لیے آپ جیل مینیول کے کوئی ایمنٹ کرتے ہیں پرسیڈر مینیول کو اور مرڈر آف پبلک سرونٹ کے کلاوس کو نکالتے ہیں آپ تو اب یہ بتائیے کہ کونسا آئی ایس آفیسر اب بیہار میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غریب جنتہ کے لیے کام کرے گا اور یہ کرشنیہ صاحب وہ عدمی ہے جو کولی کولی کا کام کی ہے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے اگدلیت پریوار سے آتے تھے اور آج آپ ان کا دوبارہ ہتیہ کر رہی ہے بیہار کی سرکار ان کی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک عدمی کو چھوڑنے کے لیے جس کے پریوار کے دو لوگ تو راجت کے ودھائک ہیں ان کو آپ چھوڑنے کے لیے پریزنر مینیول کے کلاوس کھوٹا رہے ہیں تو میں کرشنیہ صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نیتیش کمار مکہ منتری دوبارہ اپنے فیصلے پر سوچیں گے